بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیتے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی آج ہم مطالعہ پاکستان جو نائنٹھ کلاس کی ہے اس کا سمارٹ سلیبس لکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے قویسچنز ہیں اور کون کون سے ٹاپک ہیں جو ہم نے کرنے اتیار اور اس میں اگین بڑا دھیان رکھنا پڑے گا بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے بڑی محنت سے جو مین سوال ہیں جو چیزیں انہوں نے اس لیبس میں کہیں ہوئی ہیں وہ میں لکھ کے لائے ہوں تو یہ ذرا آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آپ نے اس میں کس طرح سے وہ کرنا ہے اور کس کس کو ٹک کرنا ہے تو چلیں آج ہم پہلے چپٹر پہ اگین میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس لیبس جو ہیں نیٹ پہ وہ دو والے دو ہیں آپ کے پاس ایک وہ جو ایکچول اپروو ہوا ہے اور ایک اس سے پہلے والا تھا جو لیک ہوا تھا تو پہلے والے کو نہیں لینا جو اپروو والا ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے اور اپروو والے میں وہ اس کے اندر جو پیجیز ہیں نا اس کے پیج کے انڈ پہ لکھا ہوئے ڈولی اپروو بائی دا کمپیٹنٹ آثورٹی ہے اس طرح سے تو ہمیشہ وہ لیں اور بڑے دھیان سے نشان لگا لیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے سبجیکس کے نشان لگوا ہوں جو کہ یہ اپرووڈ سلیبس جو ہیں اس کے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فرق ہے دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے وہ دس پندرہ پرسنٹ چیزوں کا فرق ہے تو یہ بڑا دھیان سے آپ لوگوں کو کرنا ہے تو ایک دفعہ یہ ذرا ویڈیو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اچھا جی تو یہ پہلا چپٹر جو ہے پاکستان کی نظریاتی اساس آئیڈیالوجی آئیڈیالوجیکل بیسیز آف پاکستان یہ پہلا چپٹر ہے اس میں سے کیا چیزیں کرنی ہیں جی پہلے اس نے کہا ہے نظریہ کی تعریف محض اور اہمیت اس کو ٹک کر لیں یہ آپ نے کرنا ہے اس کے نیچے نظریہ آ رہا ہے یہ بھی ہم نے کرنا ہے فرق ہے میں سپیڈ سے کروان گا کیونکہ بہت زاری چیزیں ہیں اس کے اندر اچھا جی اس کے بعد یہ نظریہ کے محض یہ والا ٹاپک ہم کریں گے ٹھیک ہے اس کو ٹک کر لینا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کی آئیں گی سارا کچھ اس طرح اگلے پیچ پہ آئیں گے پھر یہ نظریہ کی اہمیت اس کو بھی ٹک کرنا ہے یہ بھی ہے اس کے بعد آ جائیں گے نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ بھی ٹک ہے جن کو میں نے ٹک کیا ہوا ہے تو یہ کرنے ہم نے اس کے بعد یہ ایک نیچے چھوٹا سا ٹاپک ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں بغیرہ بغیرہ اس کو آپ کراس کر دیں یہ نہیں کرنا ہم نے اس کے اندر یہ جو اسلامی اقدار آ رہا ہے یہوالا ٹاپک مسلمان مسلحین برے سگیر کے مسلمانوں کے معاشر یہ سارا نہیں کرنا ہم نے کراس کر دیں ان کے ساتھ میں نے بھی کراس کیا ہوا اس کے بعد ہم نے ٹک کرنا ہے اس کو یہ صفحہ نمبر چھے پہ ہم شاید آئے ہوئے ہیں کہ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق یہ ہم نے کرنا ہے آگے یہ جو نظریہ پاکستان سے آگاہی ہے اس کو آپ کراس کر دیں اور پھر نظریہ پاکستان کے اناثر elements of ideology of Pakistan یہ کرنا ہے اس کے اندر عقائد ہیں beliefs یہ ہوں گے عبادات جو ہیں یہ آ جائیں گی قانون کی حکمرانی یہ آ جائے گی اخوت اور مساوات وغیرہ وغیرہ عدل و انصاف اگلے پیچ پہ یہ سارا آ جائے گا اور اس کے بعد یہ جو بڑا ٹاپک ہے برے سیر کے مسلمانوں کی مذہبی یہ بھی کرنا ہے ہم نے دو قومی نظریہ اس کے نیچے ہے دو قومی نظریہ کی ابتدا سرسید کا کام وہ بھی سارا یہ سارا ہے اس کے بعد یہ ٹاپک ہم نے چھوڑنا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی یہ کراس کر دیں یہ نہیں کرنا ہم نے اس کے بعد علامہ محمد اقبال ان کا اور قائد اعظم کا نظریہ پاکستان کے اندر جو رول ہے یہ ہم نے کرنے ہیں یہ والا ٹک کر لیں اور اس کے بعد جو اگلا ہے اس کو ٹک کر لیں قائد اعظم والا ٹھیک ہو گیا تو پہلے چپٹر میں سے زیادہ تر چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک آدھ کنسیپٹی ہیں جو اس نے نکلوائے ہیں اچھا اس میں پھر مشکی سوالات جو ہیں جب بھی ایم سی کیوز والا سوال ہوگا وہ پورا ہی کرنا ہے تو یہ پہلا سوال پورا ہی کرنا ہے اس میں سارے ایم سی کیوز کرنا ہے اس کے اندر بعد جو سوال نمبر دو ہے حالی جگہ والا اس میں یہ دوسری حالی جگہ ہے یہ کراس اس نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو باقی ساری ٹک ہیں اس کے مندبہ سوال نمبر تین یہ بھی ٹک ہے یہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے جب محتصر سوال پہ آئیں گے تو اس کا پہلا دوسرا تیسرا چپ تھا یہ ٹک ہے پانچ ماہ جو ہے یہ کراس ہے ٹھیک ہے پانچ ماہ ہمیں نہیں کرنا یہ کونس ہے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا یہ نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ جو لانگ کویسٹن ہے تفصیل سے جواب دینے والے اس میں بھی پہلے چار کرنے ہیں پانچ ماہ نہیں کرنا تو پانچ ماہ پانچ ماہ چھوڑ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر بعد میں انڈ پہ دو کمی نظریہ کی وضاحت یہ کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے پہلا چپٹر اب آج جو زیادہ اہم ہے وہ دوسرا چپٹر ہے دوسرا چپٹر کیا ہے جاتا جی تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اس کے اندر پہلا یہ آ رہا ہے جی تحریک پاکستان کا پس منظر اس کو ہمیں ٹک کر لینا ہے اس کے بعد تحریک علی گررسہ سید اس کو بھی ٹک کر لینا ہے آجھا آگے چلتے ہیں تقسیم بنگال اس کو بھی ٹک کر لینا ہے شملہ وفت یہ بھی ہمیں ٹک کرنا ہے مسلم لی کا قیام یہ بھی ٹک ہو گیا اب آجیں کراس والے پہ یہ ہے منٹو مار لے اسلاحات یہ اس کو آپ نے کراس کرنا ہے منٹو مار لے ریفارمز نائنٹی نائن اس کو کراس کرتے ہیں یہ نہیں کرنا اور مساکے لکھنا ہو یہ کرنا ہے تحریک حلافت یہ بھی کرنا ہے تحریک ادم تعاون اس کو کراس کریں یہ نہیں کرنا اور یہ پورے کانفیڈنس سے کر رہے ہیں آپ کیونکہ یہ بڑی محنس سے ہم نے لکھے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ ہی ہوگا یہ اپروو والا سلیبس ہے جو ہم نے کرنا ہے تو تحریک حجرت اس کو بھی کریں گے نہر روپورٹ ٹک کریں قائد ادم کو جانتے ہیں ٹک کریں ٹک والے کرنا ہے ہم نے اور لامہ اقبال کا حطبہ بہت مشہور ہے یہ بھی ہمیں کرنا ہے انیس سو پینٹیس کا آئین اس کو کراس کر دیں ٹک ہے یہ والا نہیں کرنا اور قرارداد لہور یہ کرنی ہے ہم نے ٹک کریں اسے لہور ریزولوشن ہے اس کے بعد یہ کرپس مشن یہ نہیں کریں گے ہم شملہ کانفرنس اور انتہابات کراس کر دیں کابینا مشن پلان کراس کر دیں یوم راست اقدام یہ بھی کراس کر دیں ٹک ہے یہ کراس والے آ رہے ہیں اب بوری حکومت کا قیام یہ بھی کراس کر دیں اب اس کے بعد جو ٹک کرنا ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا منصوبہ اس کو ہم ٹک کریں گے ٹک ہے جی اس کے بعد قانونِ ازادیِ ہند یہ والا اس کو بھی ٹک کریں گے ریڈ کلفِ وارڈ اس کو بھی ٹک کریں گے صبحِ ازادی یہ بھی ٹک ہے قائد عظم حمد جناہ کی یہ جو بھی آئی یہ بھی ہم ٹک کر لیں گے صحیح ہے آگے چلیں اس کے بعد یہ آئیں صفحہ نمبر اکتیس پہ یہ آ رہا ہے ریاست کا استحکام اور یہ اس کو ہم نے کراس کرنا ہے کراس کر دیا آگے چلیں ابتدائی مسائل یہ بھی نہیں ہم نے کرنا اس میں ریڈ کلفِ وارڈ مہاجرین کی بات کر رہی یہ نہیں کرنا ہے ہم نے کیونکہ اس ہی کے اندر آ رہے ہیں سارا تو یہ سارا ہم نے نہیں کرنا اگلے پیچ پہ چلیں تو اگلے پیچ پہ یہ سارے اس کی مشکلات ہی آ رہی ہیں ابھی تو یہ والا اگلا کام ہم کریں گے پہلے گورنر جنرل کی حسیح سے قائدِ اعظم محمد علی جناب کی حدمات اور کارنامے اس کو ہمیں کرنا ہے تو یہ سارے کافی سارے کارنامے ہیں اور اس کے بعد یہ جو لیاقت علی حان کے کارنامے ہیں اس کو بھی ہم نے کراس کر دینا ہے اور اس کے بعد قرارداد مقاصد یہ ہمیں کرنی ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ اور اکثر پیپر میں یہ آتا ہے یہ کرنا ہے ہم نے اس کے بعد یہ ہے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل اس کو کراس کر دیں انیس سو چھپن کا آئین یہ بھی کراس ہو گیا اس میں کراس والے کافی ہیں آئین کی منصوحی یہ بھی کراس ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سیرحاق کراس ریاست جمہو کشمیر کراس یہ اگلا پیج سارا کراس کراس یہ آ رہا ہے کبائلی علاقے کراس آگے چلیں جنرل ایوبھان کا دور جو آ رہا ہے یہ بھی کراس ہے سارا یہ دونوں پیج کراس آگے چلیں مسلم آئیلی قوانین یہ بھی کراس ہے اچھا کافی سارا اس میں کراس ہے صدارتی انتہابات انیس سو پینسٹھ یہ بھی کراس ہے اس کے بعد ہاں اب یہ آئیا ٹک کہ پاکستان بھارت جنگ جو ہے انیس سو پینسٹھ والی یہ ہم نے ٹک کرنی ہے جنگ کے اہم واقعات یہ ہم نے کرنے ہے تیار اس کے بعد یہ آگے یہ فوٹوز بنی ہوئی ہیں یہ بھی ہم نے کرنا ہے اور جنگ کے اثرات یہ ہمیں کرنا ہے پھر یہ جو معاشی ترقی ہے یہ ہم نے کراس کر دینا ہے یہ نہیں کریں گے ہم اس کے بعد جنرل ایوب کے جو جو ترقیاتی منصوبیں ہیں یہ بھی کراس ہو گیا ہمارا اچھا پھر یہیہ ہان کا دور حکومت یہ بھی کراس ہے ٹھیک ہے لیگل فریمورک آرڈر یہ بھی کراس ہے انیس سو ستر کے انتہابات یہ بھی کراس ہیں ٹھیک ہے پھر مشرقی پاکستان کی الیدگی اور بنگلہ دیش کا کیا ہوں یہ ہمارا ٹک ہو گیا یہ کرنا ہے ہمیں مشرق پاکستان کی الیدگی کے سباب یہ بھی کرنا ہے اس کے یہ بھی ہو گیا اور لوجی چپٹر فینش اب اس چپٹر کی جو ایکسرسائز ہے اس پہ آجیں تو یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ظاہر ہے ہم نے تقریباً سارے ہی ہیں سارے کرنے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس میں سارے کرنے ہیں اور یہ جو پیج نمبر چھپن کے اوپر آ رہا ہے نا یہ والا پہلا یہ نہیں ہے ایم سی کیو ٹھیک ہے یہ اگلا والا قائد اعظم نے حالات کی نزاکت یہ والا ہے جنرل یوب یہ والا بھی نہیں ہے انیس سو ستر کے انتہابات یہ بھی نہیں ہے اور آخری والا ایم سی کیو بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا یہ والا ٹک کرنا ہے تو دیکھیں اس کے بھی بھی دھیان کرنا ہے اور پھر حالی جگہ پورو میں بھی پہلی تین حالی جگہ ہیں اگلی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی تین ہے آگے آجیں یہ جو کالم والا ہے اس کو کرنا ہے اب کالم والے کے اندر بھی اس نے ٹکیں لگوائی ہیں کہ کالم والے کے اندر پہلا کالم کا جو پارٹ ہے وہ نہیں ہے یہ دوسرا تیسرا اور چوتھا ہے اور پانچواں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا پانچواں چھوڑ گیا بیچ والے تین پھر مہتصر سوال یہ صرف تین ہے اس کے اندر سے تحریکہ علیگڑ والا پہلا اور یہ تیسرا تحریکہ حجرت کا اس بات اور یہ جو 1,2,3,4,5,6 چھٹا جو ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت آلہ کس کے پاس ہے یہ والا کرنا ہے باقی سارے کراس کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں کرنا ہے یہ ٹک والے کریں گے ہاں اور اس کے بعد یہ اس کے جو لانگ کوئسٹن ہے لانگ کوئسٹن میں بھی دیکھ لیں کہ جی تحریکہ علیگڑ والا قائد عظم کے چودہ نکات قائد عظم کی سیاسی قائد عقام پاکستان کے بعد یہ پہلے چاروں کرنے ہیں پانچوں ہم کراس کر رہے ہیں چھٹا پھر ہم کر رہے ہیں ساتوں ہم کراس کر رہے ہیں آٹھوں ہم کر رہے ہیں تو نامہ دسوں ہم کراس ہو رہا ہے تو یہ ذرا آپ ویڈیو پاس کر کے دیکھ لیا کریں جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آج ہے جی اگلے چپٹر پہ زمین اور محول چلیں جی یہ کرتے ہیں تو پہلے پاکستان کا محلے وقوع اس کو ہم ٹک کریں گے محلے وقوع کی اہمیت امپورٹنس یہ بھی ٹک ہے اس کے بعد یہ جو آتا ہے طبی حدوحال یہ کراس ہیں پاکستان کے طبی حدوحال پہاڑی سلسلے یہ کراس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوہ کراکرم کوہ ہمالیا یہ سارا کراس ہے میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہ کراس والے یہ آپ چل رہے ہیں یہ پیج بھی کراس ہے سارا شمال مغربی یہ کیا ہے پرستان وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سلیمان ٹھیک ہے یہ سارا کراس ہے یہ نہیں کرنا ہمیں آگے بھی کراس ہے کیر تھر کی پہاڑیاں میدانی علاقے ساہلی وغیرہ وغیرہ سب کراس ہے اچھا آگے چلتے ہیں یہ پیج بھی کراس ہے پاکستان کی ابو ہوا یہ بھی کراس ہے بک رکھ کے کریں انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ بھی کراس ہے اب یہ ٹک کرنا مابو ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات اس کو ہم نے کرنا ہے تو اس سے پیچھے والے کراس تھے سارے اچھا آگے چلتے ہیں ظاہر ہے اس کا پورا ٹاپک آپ کریں گے پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور دریاء یہ بھی ہم نے کرنا ہے گلیشیئرز آ جائیں گے گلیشیئرز کی اہمیت آ جائے گی پاکستان کے دریاء یہ بھی آ جائیں گے یہ بھی ٹک کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد دریائے سندھ یہ بھی ٹک ہیں ٹھیک ہے دریائے سندھ کے مشرقی معامل دریاء یہ ٹک کی ہیں یہ ٹک سائیڈ پہ لگائی دیا یہ بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ اگلاج ہے یہ بھی ہے اوکے اب کیا نہیں کرنا یہ والا پاکستان کی نہرے نہرے نہیں کرنا دریاء کرنے ہیں نہرے نہیں کرنی ایسے یاد رہا تو نہرے نہیں کرنی اور پھر جنگلات پہ آ جانا ہے جنگلات والا کرنا ہے کیونکہ آج کل یہ بڑا ہارٹ ٹاپک ہے جنگلات والا جنگلات کی اہمیت بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لاس پہ ہے پاکستان میں جنگلی حیات یہ نہیں کرنا اس کو کراس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ قدرتی حطے پاکستان کے یہ بھی کراس ہے میدانی حطہ یہ بھی کراس ہے سہرائی حطہ یہ بھی کراس ہے اچھا پھر یہ ساحلی حطہ یہ بھی کراس ہشک اور نیم ہشک پہاڑی حطہ یہ بھی کراس اچھا یہ سارے کراس ہی ہیں نیم پہاڑی یہ بھی کراس اچھا لاست پہ آجیں اہم محولیاتی مسائل اور ان کا حل یہ ہمیں کرنا ہے اس کو ہم ٹک کر لیں گے اور اس کے بعد علودگی اس کو بھی ٹک کر لینا ہے علودگی کی قسمیں یہ ساری ہم نے کرنی ہے اور جنگلات کا جو کٹاؤ ہے یہ بھی کرنا ہے اور جو نہیں کرنا یہ اب آگیا بیچ میں ایک چھوٹا سا یہ آ رہا ہے زمین کا سہراہ میں تبدیل ہونا اس کو کراس کر دیں سیمو تھور یہ بھی کرنا ہے ہم نے اور یہ بھی کراس کریں پانی زمین نباتات بچاؤں میں حائل مشکلات اس کو کراس کر دیں جنگلی ہے آتا ہے یہ بھی کراس ہے اب ہم آگے اس کی ایکسرسائز پہ اچھا ایکسرسائز میں ایم سی کیوز جو ہیں دوسرا پہلا نہیں کرنا دوسرا کرنا ہے تیسرا نہیں کرنا چوتھا کرنا ہے پانچوہ نہیں کرنا اور چھٹا بھی نہیں کرنا اوکے تو اس میں صرف دو ہی ایم سی کیوز کرنا ہے حالی جگہ جو ہیں یہ تینوں ہیں یہ والی تینوں حالی جگہ ہیں کدھر آگئیں یہ آگئیں تینوں حالی جگہ یہ تینوں حالی جگہ کرنی ہے اور آگے یہ جو دو ہیں یعنی حالی جگہ ساری کرنی ہے ٹھیک ہے جو محتیسے سوال ہیں محلے وقوع والا کرنا ہے پاکستان کے چار قدرتی یہ نہیں کرنا سیم و تھور نہیں کرنا پہلا کرنا ہے تو پھر چوتھا پانچوہ چھٹا کرنا ہے اور ساتوہ اور آٹھوہ نہیں کرنا اور نامہ دسوہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا کلیر نظر آ رہا ہے ہانچیوکے آ رہا ہے آگے چلتے ہیں کالم جو ہے کالم کے اندر بھی یہ جو دوسری والا پارٹ ہے وہ نہیں کرنا اور باقی سارے کرنے ہیں ٹھیک ہے کالم کے اندر سیکنڈ والا ہم نہیں کر رہے باقی سارے کر رہے ہیں اور جو تفصیلی سوال ہیں پہلا اور تیسرا ہے دوسرا نہیں کر رہے ہم ٹھیک ہے دوسرے کو پراس کریں اور اس کے سوال جو ہے اس پہ آ جائیں تو یہ والا پاکستان کے نرات ناظر والا یہ کرنا ہے پاکستان میں زمین پانی یہ والا نہیں کرنا اور علودگی اور جنگلات والا last question یہ دونوں کرنے ہیں ٹھیک ہے چلے ہمت پکڑے میں بھی ہمت پکڑتا ہوں آخری جو چپٹر ہے اس کی بھی بنا لیتے ہیں سو ہواتین کو باہتیار بنانا یہ شہر چھوٹا چپٹر ہے اس میں پہلا ٹاپک قرآن و سنت کی روشنی والا یہ کرنا ہے ٹک ہو گیا اس کے بعد آگے چلیں تو یہ ٹاپک آ رہا ہے تحریک پاکستان میں ہواتین کا کردار یہ بھی ٹک ہو جائے گا اچھا جی آگے چلیں کیام پاکستان انیس سو سنتالیس یہ بھی ٹک ہو گیا اچھا یہ سارا ہی ہے ٹک ٹک یہ آگے تشدد اور ہواتین پر تشدد کی تعریف یہ کرنی ہے لیکن اس کے آگے یہ جو ٹاپک آ رہا ہے یہ نہیں کرنا آئینی دفعات کے حوالے سے بغیرہ یہ نہیں کرنا اور ہواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات یہ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اور پھر اگلا یہ ٹاپک کرنا ہے کہ پاکستان ہواتین پر تشدد کا عام سے حکومتắng سطح پر اقدامات یہ کرنا ہے اور آگے والا پیج یہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پیج کرنا ہے اور بس آگے آپ ایکسرسائز آگے اچھا ایکسرسائز میں ایم سی کیوز جو کرنی ہیں ہاں یہ سارے ہیں یہ سارے ایم سی کیوز ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ سارے کرنے ہیں جتنے بھی aiم سی کیوز ہیں ہالی جگہ یہ بھی ساری کرنی ہے تو یہ سارا سارا ہی آئیٹنگی ہے ہاں اس میں ساری جہCON کچھ ہے وہ سارا ہی کرنا لو جی ہی مت کر کے ہم نے یہ کر لیا پورا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور سبجیک کام بناتے ہیں تو یہ نشان لگا لیں کیونکہ نشان لگائے ہوں گے تو پھر آپ کو ایزی ہو جائے گا لو جی اوکے جی بہت شکریہ اللہ حافظ